وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں جب دوبارہ آپ کو وقت دے سکے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گھر چھوٹا ہے تو پوچا مار کے دیکھیں بابا جی کہنتے نے آن لائن ہی مل لیا کرو ان فیس ٹو فیس ملندہ زمانہ گیا شام کا وقت تھا اور سہانہ موسم تھا سہن میں چائے پیتے وقت سب خوش گپوں میں مصروف تھے کہ چھوٹی بیٹی امی کی گوز سے نکل کر ابو کی گوز میں آگر بیٹھ گی اور نہایت معصومیت سے بولی پاپا میں زیادہ بھاری ہوں یا کامولی آنٹی پھر ہر طرف خاموشی چھاگی بڈی نے دبکہ مار بیٹھا پھر دسان مکی ہویا مکی دسان پھر کی ہویا جو نہیں ہونا سی اوہ ہویا میرا بلڈ پریشر لوہ ہویا بابا جی کو ملکی حلاق کے اوپر تفسرہ فرمائیں بابا جی فرماتے ہیں ہمارا ملکی وزیر اعظم وہ الیکٹ فریشن ہے جو زیرو کا بلپ خی کرنے آیا تھا اور پورے گھر کی وائرنگ جی لا بیٹھا ہے آپ کو پتہ ہمارا تعلق کس ملک سے ہے ہمارا ملک ساتویں ایٹمی پاور ہے اور ہمارے پاس ہر مسئلے کا حال ہے پتہ کیا حال ہے چندہ چندہ منگو چندہ گھر سے تنگ آ کر میں نے اپنے سسر کو فون کیا ہیلو سسر جی آپ کی بیٹی میں تو دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے سسر نے بھی آ کے سے پھر جواب دیا بیٹا جی ہاتھ کی بات ہوئی تھی ہاتھ آپ کو دے دیا دماغ کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی بیوی کتنی مرتبہ آپ کو کہا ہے کہ جب میں بول رہی ہوں تو درمیان میں نہ بولا کریں شوہر دھیمے لہجے میں اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سو جائیں میں تب بولوں اغواکار میں نے آپ کی بیٹی اغوا کر لی ہے ماں میری بات کرواؤ اس سے اغواکار یہ لو ماں تم برطن کیوں نہیں دھوکے گئی پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے نہ انسان باعزد بری ہوتا ہے یہ ڈھونی فلمیں بنانے والے بدبخت دروازے میں تیل کیوں نہیں ڈالتے جو لوگ محبوبہ کے ساتھ ساتھ دکھ سکھ بانڈنے کے وعدے کرتے ہیں بعد میں پھر وہی اس کی شادی میں چاول بانڈ رہے ہوتے ہیں زندگی میں جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے کوئی منزل دکھائی نہ دے کوئی اپنا دکھائی نہ دے میرے پاس آ جانا میں آپ کو آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا حرکی یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قواتین کا خیر خواہ اچھا شوہر کسی عورت کو نہیں ملتا ملے ہوئے شوہر کو ٹھوک پیٹ کر اچھا بنانا پڑتا ہے غریب کے گھر سے اچانک چیخوں کے عواضیں آئیں تو میں نے پوچھا کیا ہوا کون آ گیا جواب آیا گیس کا بل آیا ہے میرا دل دھڑک گیا اور بولا یہ تو تیرے گھر بھی آیا ہے میری ہمسائی کا ممبائل چوری ہو گیا ہے وہی مجھے مشورہ دے کہ میں کتنے دن بعد اس سے کہوں کہ چارجر مجھے دے دو بیمار بیوی نے بہت لات سے شوہر کو پوچھا کہ اگر میں مر گئی تو آپ کتنے عرصے بعد دوسری شادی کریں گے شوہر بولا مہنگائی کے اس دور میں میری کوشش ہوگی کہ تمہارے کل کے ساتھ ہی وہ لیمار اڈجسٹ ہو جائے اگر میسیج بور ہونے پہ کرو گے تو ریپلائے بھی فری ہونے پہ ملے گا لڑکیاں تو پہلے زمانے میں ہوتی تھی آج کل تو ڈھائی فوٹ کی دو ایک لڑکی نے بتایا کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جن کا کوئی ساتھ مانگتا ہے مجھ سے تو بس لوگوں نے پناہ ہی مانگی ہے شاپنگ کرتے ہوئے پیسوں کا پتہ بھی نہیں لگتا لیکن گھر واپس آ کر لگ بتا جاتا ہے اب وہ دور گیا جب کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا تھا اب عورت ہاتھ ہی کامیاب مرد پر ڈالتی ہے کچھ لوگوں کو صفائی دینے کی بجائے ان کا صفایہ کر دیا جائے تو زندگی میں کافی سکون ہو جاتا ہے جن کی نظروں میں ہم برے ہیں وہ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں اگر آپ کسی لاہوری آدمی آدمی تم سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ تم آج جیل میں ہو دوسرا آدمی میں نے بینک لوٹا اور وہیں گن نے بیٹھ گیا شادی شدہ خواتین چاہے پورا گھنٹہ اپنی ماں سے پھول پر بات کر لیں لیکن آخر میں ایک بات ضرور بولتی ہے کہ ٹھیک ہے امی پری اکر بات کرتی ہوں اور ان کی ماں یہ سوچتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے بیچاری دو منٹ بھی چین سے بات نہیں کر پاتی امی اٹھ جاؤ دیکھو سورج نکل آیا ہے میں نے کہا ہاں تو وہ سوتا بھی تو مجھ سے پہلے ہے بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہوں میں جب بھی ٹائم ملے سو جاتا ہوں میں موبائل کا پاسورڈ تھا نہیں دسنا انکل نے تین بار پوچھا کہ پاسورڈ بتاؤ تو میں نے تین بار بتایا کہ نہیں دسنا نہیں دسنا نہیں دسنا اس کے بعد جو ہوا میں وہ بھی نہیں دسنا جب چھوٹا ہوتا تھا تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور اب بجلی کا بل دیکھتا ہوں تو روشنی سے ڈر لگتا ہے بھائی بابا جی کہتے ہیں کہ جب کام بہت زیادہ ہوں گھر میں گند مچا ہو دھونے والے برتنوں کا ڈھیر لگا ہو جالو پونچا بھی کرنا ہو اور سمجھ نہ آئے کہ کام کہاں سے شروع کریں تو آرام سے سو جایا کریں ایک چوہا شراب کے گلاز میں ڈوب رہا تھا وہاں سے ایک بلی گزر رہی تھی چوہا بلی کو دیکھ کر بولا مجھے نکال دو چاہے بعد میں مجھے کھا لینا بلی نے گلاز گرا دیا اور چوہا ڈوبتے ہوئے بچ گیا اور دوڑ گیا بلی دھوکہ دیا جھوٹ بولا تم نے اپنے وعدے سے بھاگ رہے چوہے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جان اس وقت میں نشے میں تھا شادی شدہ خواتین چاہے پورا گھنٹہ اپنی ماں سے پھول پر بات کر لیں لیکن آخر میں ایک بات ضرور بولتی ہے کہ ٹھیک ہے امی ریو کر بات کرتی ہو اور ان کی ماں یہ سوچتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے بیچاری دو منٹ بھی چین سے بات نہیں کر پاتی امی اٹھ جاؤ دیکھو سورج نکل آیا ہے میں نے کہا ہاں تو وہ سوتا بھی تو مجھ سے پہلے ہے بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہوں میں جب بھی ٹائم ملے سو جاتا ہوں میں موبائل کا پاسورڈ تھا نہیں دسنا انکل نے تین بار پوچھا کہ پاسورڈ بتاؤ تو میں نے تین بار بتایا کہ نہیں دسنا نہیں دسنا نہیں دسنا اس کے بعد جو ہوا میں آو ہی نہیں دسنا جب چھوٹا ہوتا تھا تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور اب بجلی کا بل دیکھتا ہوں تو روشنی سے ڈر لگتا ہے بھائی بابا جی کہتے ہیں کہ جب کام بہت زیادہ ہوں گھر میں گند مچا ہو دھونے والے برتنوں کا ڈھیر زگا ہو جارو پونچا بھی کرنا ہو اور سمجھ نہ آئے کہ کام کہاں سے شروع کریں تو آرام سے سو جایا کریں ایک چوہا شراب کے گلاس میں ڈوب رہا تھا وہاں سے ایک بلی گزر رہی تھی چوہا بلی کو دیکھ کر بولا مجھے نکال دو چاہے بعد میں مجھے کھا لینا بلی نے گلاس گرا دیا اور چوہا ڈوبتے ہوئے بچ گیا اور دوڑ گیا بلی دھوکہ دیا جھوٹ بولا تم نے اپنے وعدے سے بھاگ رہے ہو دوڑے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جان اس وقت میں نشے میں تھا دوڑے نے مسکراتے ہوئے